موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام فوکس آن نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان راجہ سوہل ناظرین دوزار تیرہ کے الیکشن کے پاک حکومت وقت کو دو سب سے بڑے مسائل کا سامنا تھا جس میں سب سے اہم اور بڑا مسئلہ دہشتگردی کا تھا جس میں آپریشن ضربعز یا ٹارگیٹڈ آپریشن جو کراچی میں جاری ہے اس کے ذریعے کافی حد تک دہشتگردی کو کنٹرول کرنے میں موجودہ حکومت کامیاب ہو گئی دوزار تیرہ کے الیکشن میں پاکستان کی غریب پی سیوی مجبور عوام کے سامنے توانائی کے بھوران کو حل کرنے کا وعدہ کر کے موجودہ حکومت اقتدار میں آئی لیکن ہم نے دیکھا تقریباً تین سال کا عرصہ ہوا چاہتا ہے موجودہ حکومت کو اور توانائی کا بھوران جو کتو ہے اور اب اگر یہ کہا جائے موجودہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ دوزار اٹھارہ سے قبل یہ توانائی کے بھوران کو ہم ختم کر دیں گے اسی کی ایک کڑی جو تھی گزشتہ تقریباً کہا جائے پانس سے سات سالوں کے دوران قطر کے ساتھ ایک الین جی کا معایدہ پاکستان کا ہوا جاتا ہے جس کے حوالے سے کافی ابحام اور کنفیوجن کریئٹ تھی موجودہ حکومت نے بلاخر اس معایدے پر دستخط کر دیئے میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس ہیں وہ اپنے ناظرین کو ضرور بتاؤں یہ جو تاریخی معایدہ ہوا ہے اس میں چار ایم او یوز پر دستخط کیے گئے لیکن خلاف توقع جو قطر گیس کے چیئرمنٹ تھے انہوں نے ایم او یوز پر سائن کیا لیکن پاکستان کی جانب سے اس پر جو دستخط کیے گئے وہ وفاقی وزیر پیٹرولیم اور قدرتی وسائل شاید خاکان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے کیے معایدے کے تحت قطر گیس کمپنی جو ہے دوہزار سولہ سے دوہزار اکتیس کے تک پی ایس او کو سالانہ ایک ارب ڈالر مالیت کی آہ الان جی جو ہے وہ گیس فرام کرے گی قطر سے الان جی پانچ اشارہ تین پانچ ڈالر فی ایم ایم بی ٹی او کے حساب سے خریدی جائے گی اور قطر روہ سال پاکستان کو دو اشارہ دو پانچ ملین ٹن الان جی جو ہے وہ فرام کرے گا آئندہ برسے یہ سالانہ تین اشارہ سات پانچ ملین ٹن الان جی خریدی جائے گی الان جی کی قیمت پر دس سال کے بعد جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے گی اور پی ایس او کو ایل این جی کنٹینرز کو انلوڈ کرنے کے حوالے سے پندرہ دن کے اندر ادائیگی کرنی ہوگی اور تین اس حوالے سے ایل سیز ان کو کھولنی ہوگی اس پر بہت زیادہ جو ہے ان معاہدوں کو لے کر اپوزیشن جماعتوں اور میڈیا کے اوپر گفتگو جاری ہے کہ ایکچول ایک کنزیومر کو جب یہ ایل این جی ملے گی تو وہ کیا اس کی پرائز ہوگی جس کو بتانے سے اب تک موجودہ حکومت جو ہے وہ کاسر ہے اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتوں کا یہ بھی جو خدشہ اور مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے جبکہ اتنے لانگ ٹرم اگر کسی بھی معاہدے کی طرف موجودہ حکومت جاری ہے تو اس پر باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کے بعد اس معاہدے کی طرف جانا چاہیے تھا کیا وجوہات تھی کہ موجودہ حکومت نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جو کنفیوجن ہے وہ کیا ہے اور کیا حقیقتا یہ پاکستان کی تبانائی کے بہران کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی یا نہیں آج کے پروگرام میں ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں مختار احمد برد صاحب سینئر آنلیسٹ ہیں ان کو پروگرام خوشامدیت کہتے ہیں فیڈرل فارمر فیڈرل منسٹر پرٹولیوم انیٹرل ریسورس سوہل وجاہت صاحب موجود ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں ان کو بھی پروگرام خوشامدیت کہتے ہیں بزنس آنلیسٹ ہیں ہمارے بزنس چینل پر پروگرام بھی کرتے ہیں لائیو آئر ان فوکس جونیت گول گہری نظر رکھتے ہیں بزنس پر پاکستان کی اکانومی پر ان کو بھی پروگرام خوشامدیت کہتے ہیں سب سے پہلے سوہل صاحب آپ سے آغاز کر دیتے ہیں کنفیوجن بہت ہے اس معایدے کو لے کر چار ایم ایوز بھی سائن ہوئے کس حد تک سب سے پہلے بات کرتے ہیں نہیں معایدہ ایک سائن ہوئے باقی ایم ایوز ایم ایوز ایک معایدہ سائن ہوئے اور چار ایم ایوز تین ایم ایوز آپ کے خیال میں سوہل صاحب سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ کتنی سود مند یہ جو معایدے یا ایم ایوز یوز ہیں یہ سائن کرنے کے بعد پاکستان کے جو طوانائی کے بہران میں جس طرح حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ کافی حد تک کنٹرول کر لیا جائے گا ان کا یہ کہنا ہے کہ دو ہزار میگا وارٹ کے بجلی کے بند پلانٹ دوبارہ شروع ہو جائیں گے سی این جی کی جو گیس کی شارٹیج کے حوالے سے دو ہزار کے پلانٹ شروع ہو جائیں گے تو پھر باقی چیز کے لیے نہیں بچے گی کیونکہ چیس ہو ہے نا اب آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا سپورٹیو ہوگا اور اس کے اوپر جو ابحام ہے جو کنفیوجن ہے جو اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے سوالات وہ کیا درست ہیں دیکھیں جی ابحام تو اس لیے ہے کہ آپ جب چیزیں بلکل کلیر نہیں بتاتے تو لوگ گھبرانا شروع ہو جاتے نا باقی لوگ اگر صاف صاف دکھا دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ابھی جیسے پی ایس او کے ایم ڈی نے یا چیئرمن نے سائن نہیں کیا وہاں سے قطر گیس کے ایم ڈی اور چیئرمن نے سائن کیا جی ملیمیٹ گرو انٹروی کیونکہ پی ایس او کا جو ایم ڈی ہیں وہ اینگرو کے بھی ایم ڈی رہے ہوئے ہیں اس سے پہلے تو یہ ایک تھوڑا سا ظاہر ہے اپوزیشن اس پہ شور مچا رہی ہے وہ بھی بات کرتی ہے لیکن کیا اس میں کوئی کبھات ہے کہ اگر کبھات تو کسی چیز میں بھی نہیں ہے اس ملک میں کبھات کسی چیز میں بھی نہیں ہے کیونکہ ہم سب بے حیسی کا عالم ہیں اور الٹا چور کو اٹوال کو ڈانٹا ہے تو یہ تو سارا ہی ہے نا جس کو آپ نے جو جلچائے کریں جب یہ ایسے عالم ہیں میرا کہنے کا مقصد جو ٹیکنیکل سائیڈ ہے یہ تو پولیٹیکل سائیڈ کی بات ہوگی ٹیکنیکل سائیڈ میں اگر آپ کو اچھا یا برا دیکھنا ہے تو آپ کو پہلے تین کارگو کے بعد اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جو چیز نظر آئے گی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اس میں دوسری بات یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے پہلا سوال دوسرا کاسٹ کیا آئے گی وہ آگرہ ڈیٹرمائن کرے گی ابھی آرگا کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آئے کتنے پیسے پہ آئے گی کیش فلو پہ ہمارے کیا اثر پڑے گا پاکستان کے کہ ہمیں مزید نوٹ چھاپنے پڑیں گے یا بغیر چھاپے ہم نہیں وہ کیوں ضرورت پڑے گی ابھی سرکولر ڈیٹ ہے نا نہیں پڑے گی کہا یا آپ بالکل میں نے کہا تو صاحب اس ویلسی مفت میں تو نہیں کھلتی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایسو کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں پی ایسو تو ابھی سرکولر ڈیٹ میں ہیں روز تو آپ خبر لگاتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ تو آپ خود ہی لگاتے ہیں نہیں نہیں آپ کیا پوائنٹ میں تو دیکھیں وہ بتا رہا ہوں جو فیکٹ ہے وہ جو روز سنتے ہیں وہ ہی ہم بتا رہیں اور اس کو ہم ٹیکنیکلی انیلائز کر کے بتا رہے ہیں یعنی فیکٹ تو یہ ساری چیز موجود ہے اچھا معایدہ کی ڈیوریشن کے اوپر کافی جو ہے دیکھیں ڈیوریشن تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف ہے وہ چیز یہ ہے کہ آپ نے برینٹ کتنا سیٹ کیا آپ نے چالیس پہ کیا اب اگر مثال تو بھئی سو ہو جاتا ہے تو آپ کے خلاف چلا گیا اور اگر یہ بیس ہو جاتا ہے تو آپ کے حق میں چلا گیا اب یہ تو ہم اگر ہماری پروجیکشن سارے انیلسٹ کی یہ ہے کہ یہ کبھی چالیس سے اوپر نہیں جائے گا تب تو ویری گود ہے اور اگر ہم سب یہ ہے کہ یہ چالیس سے اوپر سولہ سال میں جائے گا ہی نہیں اور ہم کوئی کوشش بھی نہیں کریں گے کہ ہم پاکستان میں گریس نکالیں یا تیل نکالیں یا ہم کوئی انڈیجنیس ریسورس نکالیں اور ہم سولہ سال تک بلکل ایسے ہی بیٹھے رہیں گے بغیر رگ کے اس معایدے کا پھر اثر کیا ہوگا اگر پاکستان میں گریسے اثر ایسا برا ہوگا کہ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا دوسری بات یہ کہ کاؤسٹ کیا ہے کیش فلو کیا اس سے دیکھنے کی بات ہے ایفٹ ایفیکٹ ہے یہ کانورجن ریشو کیا اس پر ریٹرن آف انویسمنٹ کیا اگر یہ ساری چیزیں پوزیٹیو ہیں جو کہ مجھے پورا یقین ہے کہ خاکانہ بازی صاحب نے کیونکہ وہ سی او ہیں رہے ہیں ثبوت اس وقت آئے گا کہ جس وقت یہ چیز ایمپلیمنٹ ہو جائے گی اور جب یہ آنے لگیں گے لسیاں کھل جائیں گی کوئی ڈیلے نہیں ہوگا اور انرجی کا بران ختم ہو جائے گا تو آپ انتظار کر لیں نا تین مہینے اتنا کیا ہے جہاں آپ نے ڈیڑھ دو سال معایدے پہ بحث کی ہے چھے مہینے آپ انتظار کر لیجئے خود ہی آپ کو پتا چلے گی بہت نہیں بہت تو صحیح ہے ہمیں یہی پوچھنا چاہتا ہے پرائز اور کوسٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے کوسٹ کے بعد اس میں بہت سارے آئیں گے پی ایس او کے آئیں گے ایس این جی پی ال کے آئیں گے ایس ایس این جی ایس ایس جی سی ال سی ال کے آئیں گے پی ایس او کے آئیں گے آئی ایس جی ال کے آئیں گے لیکن حکومت وقت کا یہ کہنا ہے یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود بھی چھے ڈالر سے زیادہ کی ابھی آگرا جب ایناؤنس کرے گی تب میں کہہ سکتا ہوں آگرا نے ابھی کوئی گیس کا میرے خواہر ہے پرائز ایناؤنس نہیں کیا ابھی انہاؤنس کیا اگر آپ کی علمیں ہو تو میں جا نہیں معلوم لیکن میرے علمیں نہیں ہے کہ آگرا کے چیرمن نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہو کہ یہ گیس کتنے اچھا اس معایدے کے حوالے سے آپ خود بھی ایک فارمر منسٹر رہے اور سیم منسٹری کے حوالے سے بات کی جاری ہے جس نے معایدہ کیا ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے جو دورانیاں ہیں وہ دس سال ہونا چاہیئے تھا سولہ سال نہیں ہونا چاہیئے تھا اور اس میں ریویجن پانچ سال کے بعد ہونا چاہیئے تھا اچھا جو دس سال کے بعد ہے جو دس سال کے بعد ہے کیونکہ پانچ سال میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے سوال پوچھیں میں ایسے ہوا میں تو نہیں کہہ رہا پانچ سال کے بعد آپ اگر آج کوئی چیز ایکسپلور کرتے ہیں نا اپنے ملک میں تو اس کو کمرشلی لانے میں پانچ سال لگتے ہیں تو میں آج سائنٹیفیکلی اگر مجھے کوئی ویل مل جاتا ہے یا مجھے کوئی بڑی ڈسکوری ہو جاتی ہے تو مجھے پانچ سال پات کمرشل ہو گا تو اس وقت میری پرائیس ڈیفرنٹ ہو جائے گی نا آپ سمجھیں میری بات تو میں نیگوشیئٹ کر سکتا ہوں لیکن اب میں تین دفعہ ویل اگر ڈسکور کر لوں اس کے بعد نیگوشیئٹ کر سکتا ہوں یہ میرا ٹیکنیکل ریزن ہے لیکن آپ کے خیال میں کیا حکومت اس وقت جو دریافت کرنے کے حوالات گیس کے زخائر حقیقتاً کوئی سجیدہ ہے یا اس پہ کام کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ وہ سجیدہ ہے نہیں ان کے نہ دل کا حال مجھے پتا ہے نہ میں نجومی ہوں وہ تو وہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کل کا کیا ہوگا میں تو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو آپ کی اوفیشل ریپورٹ ہے اس کے اندر لکھا ہوا اتنے ٹریلین شیل گیس ہے اتنے ٹریلین آپ کی نارمل گیس یہ نیچرل گیس ہے جو شیل میں نہیں ہے بلکہ گیس تو دونوں ہی نیچرل ہیں مطلب دونوں پروسس نکال نکال نکالا کے لگے تو وہ جو ہے نا یہ موجود ہے تو اگر یا تو وہ رپورٹ غلط ہے یا یہ رپورٹ غلط ہے کہ ہم نکال ہی نہیں سکتے تو اب دونوں میں سے آپ خود ہی طے کر لیں یہ تو عوام طے کریں گی کہ بھائی اگر ایک چیز موجود ہے تو نکالنے میں کیا کا بات ہے اس پر محنت تو کرنی چاہیے نا کوشش تو کرنی چاہیے اور کوشش کریں تو ہر چیز مل جاتی ہے تو میرا اپنا جو پانچ سال کا ہے میں نے آپ کو ٹیکنیکلی بتا دیا دس سال کا اس لیے ہے کہ پھر پانچ سال کے بعد ریوائز کر کے ہم دس سال کا نہیں میری نہیں ہے گیس میں نہیں نکال رہا وہ موجود ہے آپ نے کیوں کہ کہا اس لیے میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا تو وہ تو ایک فلم بھی آئی ہے ابھی فطور نا تو وہ جو ہے نا وہ یہ بات کرنا کہ بھائی نہیں نکل سکتی ہے تو میں ٹیکنیکلی جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ گیس پاکستان میں موجود ہے ہمیں صرف ایکسپلور کرنا ہے ہمیں پاس رگز نہیں ہے ہمیں پاس پیسہ نہیں ہے جو ہم لگا کے پیسہ نہیں لگاتے اس میں کہ وہ نکل سکے کیونکہ اس پہ آپ کو پیسہ لگانا پڑتا ہے نا پہلے ویل کھوڈنگ اور پاکستان کا ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہٹ ریٹ یہ آپ یاد رکھی یعنی اگر دنیا میں چالیس ویل کھوڈتے ہیں تو ایک آتا ہے ہماری آدھے سے میں ایک مل جاتی ہے تو یہ تو کوشش کی جا سکتی ہے آج کل نئی ٹیکنالوجی بھی ہے میرے خیال میں پانچ پہ ایک ہے اگر میں غلط نہیں ہوتا ہوں میرے خیال نہیں آپ صحیح ہیں میں نے تو بہت احتیاطاً آدھا کہا تھا اس لیے کہ کل چیلنج نہ ہو جائے تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے بلکل تو یہ میں تو اسے فیکس کی بات کروں گا پولیٹیکلی اینگل جو ہے نا وہ تو دیکھیں ہر پارٹی والا کچھ کی نہ کچھ بولتا رہے گا چاہے میں بولوں چاہے آپ بولیں لیکن ٹیکنیکلی سرکولر ڈیٹ پہ افیکٹ ہونا چاہیے پلس پوزٹی یعنی کم ہونا چاہیے سرکولر ڈیٹ کاسٹ کم ہونی چاہیے آپ سے ساری چیزیں اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے اس کے بعد میں آپ نے اور آر آئی ہمارا اس کے اوپر ریٹرن آن انویسمنٹ ہمارا بہتر ہونا چاہیے سرکولر ڈیٹ کیسے کم ہوگا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس لیے تو میں نے کہا نا کہ چھے مہینے انتظار کرنا پڑے گا کہنے اب میں کس طرح کنفرم کروں یعنی کس طرح بتاؤں آپ کو ابھی تو دیکھیں نا آپ جو کہیں گے ہمیں ماننا پڑے گا جو حکومت ہے وقت اس وقت کہہ رہی ہے حکومت کا کام یہ ہے کہ بتائے اس پر question اس وقت ہوتا ہے جب وہ نہیں ہوتا ابھی تو حکومت نے کہا کہ سب کچھ اچھا ہے ہم نے مان لیا سب کچھ اچھا ہے لیکن سر اس پر debate تو ہونی چاہیے نا debate ہم کر رہے ہیں سر میں تو آپ کو شاری حقیقت بتا دی کہ یہ پلس ہے یہ نیگٹیو ہے یہ پوزٹیو ہے یہ چیز بہتر ہے دوسرا یہ ہے کہ برینٹ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ چالی سے اوپر چلا گیا تو آپ کا نقصان ہے نیچے آ گیا تو آپ کا فائدہ ہے اچھا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے پانچ سال تک دس سال تک برینٹ چالی سے اوپر نہیں جائے گا تب تو فائدہ ہے ایکچول دیکھیں لازٹ ٹائم ہم جب آئل پرائسز کے اوپر پروگرام کر رہے تھے اور آپ ہمارے پروگرام میں میں نے تین سے چار سال کار بلکل آپ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ فلکچویٹ اگر کرے گا بھی تو پچیس سے پینتیس کے درمیان ہی رہے گا لیکن اگلے تین سال اگلے تین سال کے لیے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حقیقتن یہ پانچ سال کے بعد تو بہت زیادہ ہوگا ہے اس طرح تو نہیں اس پر سروائیو ہی نہیں کر سکتے بہت سارے ملک اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا امپیکٹ ڈالے گا یہ پھر تو بہت مہنگی ہو جائے گی گیس پھر آفورڈبل نہیں رہے گی رہے گی ہوگی آویلیبلیٹی ہوگی کچھ لوگ یہ بھی جملہ کہتے ہیں جو بڑا آج کل بز ورڈ ہے کہ انرجی نہ ہونا زیادہ مہنگا ہے منزبت ہونے سے لیکن اگر نہ ہونا مثال تو آپ فینٹم گاڑی یا مرسیڈیز گاڑی یا فلانا گاڑی اگر نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ کو پھر آپ سیویک ہی چلاتے نا آلٹو چلاتے ہیں لیکن پھر مرسیڈیز تو نہیں چلا سکتے نا اگر آپ آفورڈ نہیں کر سکتے پھر آپ جب آفورڈ نہیں کر سکیں گے تو ہم کیسے چلائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بجلی میں جائے گا یہ آپ کا الینجی میں جائے گا ڈومیسٹک میں تو آپ نہیں دے سکتے یہ کیونکہ ڈومیسٹک تو کوئی بھی اتنی مہنگی نہیں خریدے وہ تو اسی ریٹ پر خریدیں گے اور جو انڈسٹری ہے وہ شاید خریدنے کے لیے تھے لیکن ابھی تک کسی نے معایدہ کیا نہیں ہے جو میری انفرمیشن ہے کہ خریدنے کا کسی بھی ریٹ کے اوپر اور اگرہ نے ابھی نوٹی فائی بھی نہیں کیا لیکن میں خاکان صاحب کو پرسنلی بھی جانتا ہوں ہم مجھے میرے ساتھ رہے ہیں اس لیے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں میں اس وقت اس پہ ہنڈر پرسنٹ ادبار کر کے صرف یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیونکہ ہمیں کہیں تو ادبار کرنا ہوگا نا ادبار کر کے ہم وہ حکومت میں ایک رسپونسبل پوزیشن پہ کہہ رہے ہیں تو ہم ادبار کر کے دیکھیں گے آگے یہ پانچ چھے میں نے کی انڈیکیٹرز آپ کو بتا دی ہیں اسی ہے آپ انڈیکیٹرز جب دیکھیں گے تو پہلے ہی اس کے بعد پتا کرنا شروع چلا جائے گا کہ ہم اگلی تین آلسیاں کھول سکتے ہیں یا نہیں کھول سکتے ہیں اگر بات کرے ایک نومکس کی بات کرے اور بزنس کے بارے سے بات کرے وہ تو جنید سے پوائنٹ آف ہی لیں گے حکومتی سطح پر اپوزیشن اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقتاً اس پر نہ ڈیبیٹ کی گئی نہ اس پر بات کی گئی اور اتنے بڑے معاہدے کی طرف چلا گیا اور پھر جو پوائنٹس آہ سوہل صاحب نے آہ اس وقت پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جن آہ ایشیوز کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آہ نوٹس نہیں کیا گیا یا اس پر بات نہیں کی گئی اور معاہدے کی طرف جلدی گئے سوہل صاحب کے بیٹھے ہوئے جو کہ ایکسپرٹ ہیں ہمارے ذرا بات کرنا میرا خیال ہے کہ اونٹ کے موں میں زیرہ ڈالنے کے مترادف ہوگا لیکن میں عوام کی طرف سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا لیکن بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا علمیہ ہے کہ حکومت جو بھی کام کرتی ہے جو بھی کام کرتی ہے جو بھی کرٹیسزم ہوتی ہے موٹر وے بنا لیں میٹرو بس بنا لیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ابھی یہ اورنج میٹرو بنا لیں جو بھی کام کر لیں کہ پاور پروڈیکٹس لگا لیں اس کے اوپر تنقید ہے اس کے بعد آپ ایلن جی کا مائدہ ہوا اس کے اوپر تنقید ہے سر جتنے بھی آپ نے چیزوں کا ذکر کیا نا اس میں تمام چیزوں میں پیسہ انوالور پیسوں کی بیانے دیکھیں بغیر بغیر پیسے کے تو کوئی چیز نہ آپ خرید سکتے ہیں نہ پروڈیکٹ لگا سکتے ہیں نہیں شفافیت بڑا میٹر کرتی ہے نہیں شفافیت آپ جتنی مرضی کر لیں انٹرنیشنل دنیا کا سب سے مہنگے میٹرو میں سے ایک میٹرو پاکستان بناتا ہے تو ضرور انگلی اٹھے گی پھر اگر لاہور کے ہسپیٹل میں اکسیجن گیس موجود نہ ہو لیکن آپ چالیس ارب روپے ہیں میٹرو پر لگا دے تو ضرور پھر انگلی اٹھے گی میں صرف آپ عوام نے سفر کرنا ہے تو اس لیے اس کے اوبر بھی تنکیر فضول ہے جو چیزیں ہم وہ نہ دیں اور پھر باقی چیزوں پر پراہ نہیں وہ بھی چیزیں دینی چاہیے مگر یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی دینی چاہیے آپ مجھے پہلے بات پوری کرنے دیں آپ مجھے جب بات نہیں پوری کرنے دیں کہ سوال پر سوال کرتے جائیں گے تو وہ پھر میں آپ سپورٹ کر رہے تھے میں اس ویسے نہیں سپورٹ نہیں میں غلط سپورٹ نہیں کر رہا ہوں میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں ابھی دیکھیں ملک میں کرائسز ہے گیس کا پنڈی میں دیکھ لیں لوگ کو کھانے پکانے کے لیے گیس کی شورٹیج ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اب حکومت ایک غریب عوام کے لیے ان کے چولے جلانے کے لیے الینجی امپورٹ کر رہی ہے اس پہ بھی ہم باتیں بنا رہے ہیں بے شاک انہوں نے جن چیزوں کا نشاندہی کی ہے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے میں اس میں بلکہ اور دو تین چیزیں ایڈ بھی کر دوں گا لیکن عوام کو تو ریلیف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے سر وہ جب عوام سویل صاحب نے صحیح کہا نا کہ مہنگی چیز لا کے آپ کس طرح خریدیں گے دیکھیں ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز آگ اگر جلنے جلنے کے لیے آپ کو ہندن مل رہا ہے وہ بہتر ہے کہ خالی برتن آپ کے بچتے رہے ہیں اوپر اور آپ بیٹھے رہے ہیں بچے آپ کے بھوکے رہے ہیں اور آپ کو کھانا نہ ملے دونوں میں سے کس چیز کو افورڈ کریں گے سر وہ گورنمنٹ ہمیشہ ہر چیز میں سبسیڈی دیتی ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی کرے گی سر کس میں دے رہی ہے ہر چیز میں دیتی ہے جیسے ہیٹلیٹی سٹور میں جتنے آئیٹمز ہیں سبسیڈی دے رہی ہے یہ غریب آدمی کے لیے دیکھیں اگر ہم یہی کہتے رہیں گے کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی تو پھر بات نہیں بنتی جہاں تک انٹرنیشنل کانٹریکٹ کا سوال ہے آپ پاکستان میں یہ بیٹھے ہوئے ایم ڈی بھی رہے ہیں منسٹر بھی رہے ہیں کوئی بھی کانٹریکٹ جو ہوتا ہے اس میں کٹ ہوتا ہے کٹ ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے ہر کانٹریکٹ میں کٹ ہوتا ہے آپ ٹینڈر نوٹس دیکھ لیں اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے آخر میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے تو جب آپ اوپن ٹینڈر کر رہے ہو تو یہ کنڈیشن کیوں لگا رہے ہو یہ کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی پسند کی پارٹی سیلیکٹ نہیں ہوتی تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں پھر دوبارہ فریش ٹینڈر کال کریں تو ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں یہ ایک سسٹم ہے پوری دنیا کے اندر ہے لیٹ اس نہ چیلنج دی سسٹم ٹھیک ہے کہ نہیں اس کو آپ چھوڑ دیں اب سوال یہ ہے کہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے اس میں جو چیزیں انہوں نے مینشن کی ہیں اس میں میں ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کہتی ہے کہ پرائیوٹیزیشن ہونے چاہیے it is none of the business of the government of پاکستان to business کو رکھے تو بھائی آپ نے پھر open tender کرنا تھا اس کا let the entrepreneurs compete اور باہر کے بھی tender والے آ کے حصہ لیتے یہاں کے بھی لیتے اور پھر یہ جو جتنے ہی انہوں نے points mention کی ہیں ان سے ہم جان چھوڑا سکتے تھے کہ بھی ہم نے تو open tender کیا ہے پھر اس کی certain conditions ہوتی ہیں کہ آپ نے open tender سے یہ ہوتا ہے کہ آپ maximum price لیتے ہیں کم سے کم قیمت جو ہے وہ لیتے ہیں اس کی جو اس میں آتی ہے اور پھر ایک competition generate ہوتا ہے سر مجھے تھوڑا سیل صاحب سے میں نے پوچھا بھی تھا سویل صاحب نے clear بھی کیا آپ کے خیال میں یہ حکومت وقت جو ہے یہ درامت کرے گی اس الین جی کو یا پی ایس او درامت کرے گی گورنمنٹ آف پاکستان مگر ڈیپو ان کے ہیں پی ایس او کے دریجے پی ایس او ایس او is the collecting authority انہوں نے کہا گورنمنٹ گورنمنٹ ہو گورنمنٹ ہو گورنمنٹ ہو گورنمنٹ ہو ہے تو گورنمنٹ ہی کرے گی نہیں لیکن وہ آج ایپ سورس کوئی بھی بنا رہے چاہے ہیں نہیں وہ تو دیکھے نا لیکن چینل تو پی ایس او ہوگا نا سر پی ایس او is the government institution بلکل وہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ circular dead کے وجہ سے فسے پڑے ہیں پہلے سے تو آپ اس کو کس طرح manage کریں گے آپ circular dead کو چھوڑے جب پرائم منسٹر نے take over کیا تو انہوں نے آ کے five hundred million پانچ سو ارب چار سو اسی ارب دیا کہ نہیں پانچ سو کا circular dead تھا چار سو اسی دیا نہیں لیکن وہ کس طرح دیا تھا سر کس طرح دیا تھا نوٹ چھاپ کی اور کیسے دیا تھا اس میں اور کیا طریقہ کار ہے ہمارے ہیں تو اور کوئی نہیں ہے سر یہ تو بہت جادو تھا لیکن نہیں لیکن بات یہ تو جادو تھا کہ حکومت نے نوٹ چھاپی اور circular dead ختم کر دیا اور آج پھر چھے سو ارب روپے کے قریبے نہیں تو اس سے پہلے جو حکومتیں آئیں تھی وہ فرشتے تھے وہ کمائی کر رہے تھے ایکسپورٹ سے پیسہ دے رہے تھے لیکن سر جولائی میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں جولائی وہ بھی نوٹ چھاپ کے دے رہے تھے تقریباً چھے سو تیس ارب روپے نوٹ چھاپے گئے تھے میں نے کہا پچھلی حکومت یہی کام کر رہی تھی تو اگر یہ کر رہی تھی تو ان کو تو ورسے میں ملایا ہے نا سارا کچھ انرجی کوئی نہیں تھی شارٹیج تھی پاور کی انٹرسٹریز بند ہیں اب اس کے آنے سے یہ ہوگا اب یہ دیکھنا جیسے انہوں نے کہا کہ اگر وقت سے پہلے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے دوسرا اس میں ایک اور ایشو ہے کہ ابھی جو پرائس ہم نے فکس کیا اس کا ہے کہ تھرٹین پائنٹ تھری سیون ڈالر جو آئل کی پرائس ہوگی اس کے ساتھ اس کو لنک اپ کیا جائے گا تو فرض کریں ابھی تو تیس ڈالر ہے وہ یہی کہہ رہے وہ یہی کہہ رہا ہے نہیں تو اگر یہ نوے ڈالر ہو جاتی ہے تو یہ تو بارہ ڈالر کا پر کیوبک ایم ایم بی ٹی او جو پڑے گا پھر آپ کے لیے پرابلم آجائے گا پھر میں نے کہا تھا کہ پانچ سال پانچ سال سے زیادہ کرنی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی موجودہ حکومت کا جو پیریڈ ہے وہ دھائی سال باقی ہے ٹھیک ہے ان کو چاہیے تھا کہ بے شک پندرہ سال کا کیا اس کانٹریکٹ میں کلاس ڈال دیتے کہ دھائی سال کے چونکہ ہماری مدد اٹھارہ میں ختم ہوگی تو اس کی جو دوسری حکومت آئے گی وہ اس کو فردر ریٹیفائی کرے گی اس کانٹریکٹ کو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں میرے خیال میں اس طرح یہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے آپ نے کلاس ری گورنمنٹ ری شیڈیول کیا جا سکتا ہے یہ کانٹریکٹ یہ گورنمنٹ ری شیڈیول ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہے نا یہ کلاس اگر ہے ہاں اگر ہے نہیں ہر یہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہے یہ صرف گورنمنٹ اگر وہ چیئرمنٹ نے سائن کیا جائے وہ تو خیرت ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہوگا و ڈیلیگئٹ کیا ہوگا اپنے سرب ایسے ہوتا نہیں گورنمنٹ تو گورنمنٹ نے چیئرمنٹ کا کیا سسٹم ہے ہم تو یہاں بیٹھ کہ کمنڈ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے تو ہاں ہمارے تو منسٹر نے سائن کی ہیں تو دیٹ میرز گورنمنٹ ہے سائنڈ ویڈی گورنمنٹ تو وہ مطلب اس میں کوئی قباہت نہیں ہے دوسرا یہ اس کو کیٹر فار کیسے کریں گے دوسرا یہ ہم نے جیسے کہنا ہے کہ اس کو دھائی سال تک رہتے ہیں دھائی سال آپ نے کہا کہ معایدے کی مددیوں پر آپ کے بعد کی اپوزیشن جماعتوں کا یہ جو ہے سب سے بڑا اعتراض ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں آن بورڈ تو لینا چاہیے تھا کہ اتنے بڑے نہیں ایسی بات نہیں آپ نے دیکھا ہوگا خاکان عباسی نے کل بھی کسی بات میں بتایا تھا جہی اسی سوال کے اوپر کہ پانچ چھ دفعہ تو یہ ایشو سینٹ میں ڈسکس ہوا ہے اور تین چار دفعہ جو ہے قومی اسیمبلی میں ہوا ہے اس کے اوپر روزانہ بیعث ہوتی ہے سارے لوگ آ کے ٹی وی پہ ٹاک شوز پہ بیٹھ کے ایک دوسری کے مطلب یہ ہے کہ تیا پانچہ کرتے ہیں تو مطلب کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو مطلب آپ کسی چینل پہ بیٹھ کے اگر کسی چینل پہ بیٹھ کے آپ ڈسکس کرتے تو وہ آن بورڈ ہو گیا تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ایک چیز آپ نے ایک چیز آپ نیاز رکھنی ہے اپوزیشن کا کیا کام ہے اپوزیشن کا کام یہ ہی ہوتا ہے شور مچانا نہیں نہیں سر حکومت دیکھ محضت کے ساتھ وہ حکومت کی درست ڈائریکشن کے حوالے سے نشاندہی کرتے ہیں مجھے یہ بتایا کہ ابھی تک شور بچانا سر آپ مجھے نہیں نہیں دیکھیں ہمارے ہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے اپوزیشن کا نیسر آپ نے اپوزیشن کی نشاندہی کے حوالے سے بات رہا نہیں تو میں وہی تو کہہ رہا ہم اپوزیشن کا کام ہوتا ہے دیکھیں اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرے اور سجیسٹ کرے یہ کہنا کہ جی یہ ٹرانسپرینسی نہیں ہے اس کے اندر یہ ویگ سٹیٹمنٹ ہے اور دے شوٹ پوائنٹ آؤٹ کہ بھائی اس میں اگر ٹرانسپرینسی نہیں ہے تو کیا چیزیں وائلیٹ ہوئی ہیں وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں تو پھر بات بنتی ہے خالی یہ کہہ دے نا فلانا آدمی چور ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں بنتی ہے اس سے تو میں اگری کرتا ہے اس لیے میں نے کہا کہ لیٹس ویٹ فار اینا تو سکس منٹ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا کہ ٹرانسپرینسی جس پہ لوگ پریشان ہوتے نا وہ ہوتا ہے نا کہ کانٹریکٹ سب کو اویلیبل ہو جائے آپ کو اویلیبل پر ایک منٹ میں بات ختم ہو جائے گی آج جاگ کی طرح بیٹھ جائے گی دوسرا ہے کہ یہ بھی اس میں آپ پڑھ لیں گے جس کو جو سمجھ آئے گا وہ سوال پوچھے گا سوہل صاحب اس میں ایک اور بھی یہ کہ یہ ٹرمینل کا کرایا ہے دھائی لاکھ ڈالر دھائی نہیں ہے دو لاکھ تیہتر ہزار دو لاکھ تیہتر ہزار ڈالر پر منٹ پر ڈے ہاں اچھا پر ڈے جو دینے ہی دینے آپ نے چاہے وہ دینے ہی چاہے گیس آئے یا نہ آئے یہ بھی ایک عجیب ڈراما ہے تو یہ مطلب یہ ہے کہ پھر یہ تو نوٹ شاپ کے دینے پڑھیں گے میں ان سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں جو ایک فرما رہے ہیں ہمارے لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ٹرانسپرینسی کو لانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اب جیسے دو لاکھ بہتر ہے یہ سارا ملاگ سب کے سامنے جیسے کومن انٹریسٹ کی وہ ہے یا اور وہ ہیں پارلیمنٹ کے فورم ہیں وہاں سے ایک اپرو ایک ریزولوشن پاس کرا لیتے کہ لنجی اور ان کے لیے دسکس کرنا ایک الگ چیز ہے ڈیسیجن لینا ایک الگ چیز ہے میں یہاں پہ اختلاف کرتا ہوں کہ یہ ساری جگہ ڈسکس ہوا ڈسکس ہونے کے بعد دیکھیں ہر چیز پہ ایک ریزولوشن پاس ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کو یہ پاور دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے میں میرے صاحب اگر میں تھوڑا سو ٹائم دیکھیں اگر اسیمبلی میں ایک ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے جس میں ہاتھ کھڑا کر کے سائن کر دیتے لوگ کہ بھائی یہ الین جی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے چاہے پوزیشن کچھ بھی بولتی ہے آپ میجاریٹی ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے وہ بن جاتا ہے اس کا ایک ایکٹ بن جاتا ہے پیٹرولیم کہا کہ پی ایس او ایمپورٹ کر سکتی اس میں باقہ تھا اسیمبلی جو ہے اسے اثرائز کر دیتی کہ ایکٹ بن جاتا ہے کیونکہ اگلی حکومت آئے گی پھر کھولے گی اس پر دورہ باکست کو اس میں وجہاں صاحب یہ پرابلم کی ایکس پورس فیکٹر سینکشن لینے ابھی بھی ریزولوشن موو کرنے موو کر لیں میں کم کہہ رہا ہوں یہ ٹرانسپرینسی ہے اس کی ریزولوشن کر لیں نا جب یا جو بل پاس کرا لیں کچھ بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں ہم اتنے ٹیکنیکل نہیں ہیں اس میں معاملے میں لیکن ہم اتنا جیسے ہم سر کوئی قانون بناتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم یہ نائنٹی سیون پر دیکھیں ابھی آپ کسی کو کوئی چیز کرنی ہوتی تو اسے کہتے ہیں یہ ایکٹ بن گیا اس ایکٹ کے تحت یہ قائم ہو گئے ان کے لئے ریزولوشن یا ایکٹ بنانا یا بل پاس کرانا آپ کے خیال میں پارلیمنٹ سے کبھی مشکل تھا سر پھر اپوزیشن کہہ نہیں سکتی نا وہ بیٹھی ہوگی وہاں سب لوگ بیٹھے ہوں گے سر وہ خیال نہیں آیا جو آپ ابھی مشورہ دے رہے ہیں ان کی طرف کا شاید دھیان گیا نہیں شاید نہیں ہو سکتا ہے جب دھرنے ہو رہے تھے ریزولوشن نہیں پاس ہوا ہر چیز کا ریزولوشن ابھی کر لیں آپ خود بھی ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں اس معایدے کو لے کر اور بقاعدہ آپ نے پروگرام بھی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں حقیقتا یہ جو اعتراضات اٹھایا جا رہے ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا حقیقتا عوام کی جو یہ مشکلات ہیں اس میں تھوڑا بہت بھی سپورٹیو ہوگا کی نہیں ہوگا اور یہ جو پرائز ہوگی یہ عام سارف تک پہنچتے پہنچتے کتنی ہو جائے گی اس میں بڑا کلیر ایک چیز تو کہ یہ جو لنگ ہے اس وقت پاکستان کی ضرورت تو ہے کیونکہ اس وقت جو بھائی نیشنل کیسے ہو گئی اور دو ہزار کا گیپ ہے ہمارے ڈیمانڈ سپلائے میں تو ضرورت ہوتی اب اس میں آپ کا یہ سوال کہ اس کی سے فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا اس وقت جو صرف لنگ جو آ رہی ہے یہ والی جو قطر سے آ رہی ہے اس سے یہ کنزیومر کے پاس تو جائے گی نہیں this will only cater to power generation یا پھر maximum industrial فرٹلائیزر سوری فرٹلائیزر یا پاور جنریشن کے اوپر اب اس میں کہ کہ وہاں تک جائے گی نہیں اب آپ کا تیرا سوال کیا تھا کہ اس کی کاسٹ یا پرائیس فرٹلائیزر کو یا پاور دک پہنچ 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 محبی ساریف کو کتنے پر ساریف کو تو i think وہ خاخہ نبواسی صاحب تو ایسی کہتے ہیں مجھے چھہ دالر پڑے گی ایندازہ ہے میرا i'm not sure because کوئی ٹرانسپرینسی ہے نہیں اس میں کچھ پرائیس کا پتہ نہیں ہے ہمارے سامنے کوئی کانٹریکٹ ہے نہیں نینا کچھ پتہ نہیں نا کہ جو دو الگ بہتر ہزار ڈالر بڑھ سا بات کر رہے ہیں اس کا فیکٹر ان کر کے پر یونٹ پہ کتنا پڑھتا ہے ہمیں نہیں پتا اس کے بعد جو وزہا صاحب کہہ رہے تھے کہ SSGC کا مارجن پی ایس او کا مارجن پائپ لائن کا مارجن اس کے بعد سب سے بڑا ایک فیکٹر جو ہم بھول رہے ہیں یہ جو پرائیس ہے 30.37% ڈالر آف ڈا برینٹ کروڈ یہ ایکس شپ پرائیس ہے اس پہ فریڈ کاؤس شامل نہیں ہے یہ مطلب آپ کی پورٹ تک کی پرائیس بتا رہے ہیں اس پہ اس کے بعد یہ جو پرائیس ہے بڑا ایک بارڈن فیکٹر جو میں کہہ رہا اس کو سنیں کہ فریڈ جو ہے جو کوئی شپ نے سیل کر کے آتا ہے ایک پورٹ سے دوسرے پورٹ پہ تو اس پہ ایک پیسے لگتے وہ چارجز کون پے کر رہا ہے یہ ہم کو نہیں بتایا جو ایک بات مارکٹ میں جو ایک میڈیا میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل کاؤس جو ہے پر شپ وہ ساڑھے سات لاکھ ڈالر پڑ رہی ہے اس میں سے تین لاکھ ڈالر پے کرے گا قطر اور سوہ چار لاکھ کی قریب ڈالر پے کرے گا پاکستان اور گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ ساڑھے چار لاکھ ڈالر پے کرے گا وہ بھی پاس آن ہوگی کنزیور کو تو جب یہ سارے فیکٹرز ہم بنائیں گے تو میرا ایک رف اندازہ ہے بہتکل رف میں آئی کود بی ٹوٹلی رونگ آٹھ نو ڈالر پر یونٹ کی پرائیس لیکن ماضی میں بھی تو حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پہلے جب اس کو فائنلائز کیا جا رہا تھا تو آٹھ ڈالر وہ لیکن اس کے باوجود اب سستہ ہونے کے بعد بھی وہ آٹ ڈالر ہی پڑ رہی ہے یہ تو ایکس شپ پرائیس ہر سوہ پانچ ڈالر پڑ رہی ہے اس کا فارمیلہ اس طرح سے ہے کہ 13.37% آٹھ ڈالر پر برینڈ کروڈ اور انہیں چالیس ڈالر پر بیرل پر لیا ہے وہ تو اگر آپ اس کو ملٹی پلی اور یہ بھی ہمیشہ چینج ہوتا رہ گا وہ تو بڑھتا رہ گا اگر بڑھتا گھٹا بھی ہے وہ تو ہمیشہ پیٹرول سے پھر بھی سستہ رہ گا I think this goes in the favor of government I mean فیول آئی سے پھر بھی سستہ رہ گا تو اس سے سستہ رہ گا I think in that sense تھی پانچ سال کی یا دس سال کی اور ریویزن آف تک پرائسنگ would have been in five years کیونکہ جو ہم آئل well اپنے ہم ڈسکاور کر سکتے ہیں اور انشاءالہ کرنے چاہیے ہم کو وہ دو تین سال میں as he said کہ وہ ہو جاتے ہیں کیا آپ کے خیال میں اس کا بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا اس پہ ضرور بتائیں کہ حقیقتن اس پہ کام ہو رہا ہے دیکھیں اس پہ کام مجھے تو نہیں لگتا کہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا I mean I won't be going to the level of saying I'm not an ajumi because but یہ کہ میرے خیال سے کام نہیں ہو رہا ہے اس میں ٹھیک ہے اور اگر کام ہو رہا ہوتا نا تو یقیناً کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا اس وقت جو state like جو بہت ہی authentic official numbers ہیں پاکستان میں unexplored 66 trillion cubic feed ہے اس میں صرف 19 trillion جو ہے وہ بلوشستان میں اچھا بلوشستان ایک بہت ہی neglected province ہے ہمارا اور گورنمنٹ کا ہمیشہ ہر گورنمنٹ کا focus یہ رہتا ہے کہ ہم اس کو بلوشستان کو uplift کریں گے تو I think this is one area which can be used to uplift بلوشستان as well لیکن اس کے اگر آپ نے ثبوت لینا ہے تو آپ پی پی ایل اور او جی ڈی سیل سے پتہ کر لیں گے کتنا اسمپل بات ہے دو ہی کمپنیاں جو explore کر رہے ہیں باقی private ہیں چھوٹی چھوٹی دو چاہ رہے ہیں اور کچھ foreign ہے جیسے یہ لیکن اس میں سب میں او جی ڈی سیل پی پی ایل اور پرائیویٹ گورنمنٹ گورنمنٹ پرائیویٹ ہولڈنگ کا شیئر ہوتا ہے تو اس لیے گورنمنٹ کے پاس پوری سٹیٹسٹکس ہوتی چاہے کوئی بھی آئے نا کیونکہ یہ ریڈ زون میں بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں اس لیے سارا کچھ پتہ ہوتا ہے ناظرین اب وقت میں چھوڑے سے کمرشنپ بریک پہ جانے سے قبل کتنے اس وقت سویل وجہ صاحب کے لئے ایک سوال چھوڑے جا رہے اس کا جواب بریک کے بعد لیں گے کیا حقیقتا اگر پی ایسو کے ساتھ ساتھ جس طرح بھڑ صاحب نے بھریک پہ جانے سے قبل پوائنٹ ریز کیا کہ ہم اپنے جو قومی ادارے ہیں احساسے ہیں ان کو تو پرائیوٹائز کریں نچکاری کے ذریعے کیا وجہ ہے کہ اس معایدے کے تحت اپنے پرائیوٹ سیکٹر کو بلکہ یہ کہنا ہے جو بزنس کرنا ہے وہ حکومت وقت کا کام نہیں تو اگر اس معایدے کے تحت اگر گیس کی درامت لنجی کی درامت کے اندر پرائیوٹ ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے قبل وہ بات ہو رہی تھی لنجی کے حوالے سے معایدے اور اس پر برپا جو ایک ہنگامہ ہے اور جو اعترازات ہیں اس معایدے کو لے گفتگو ہو رہی تھی اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سویل وجاز صاحب سے سوال کیا تھا کہ کیا اگر حقیقتا پرائیوٹ سیکٹر کو بھی اس میں دیا ہم ہم چاہ رہے کہ پوائنٹ آف یو حکومت کا وہ ضرور سن لیتے ہیں اگر کام کر کہ کو سائنٹ ایس کو آپ نے سائنٹ ایس کام ہوتا ہے پرابابلیٹیز میں چلتا ہے تو ہم ساٹھ پیسز ساٹھ سے ایک سوال کر رہے ہیں اس حکومت کے دور میں سیونٹی فائنڈ ہوئی ہیں لیکن وہ نیچرل ڈیپلیشن ہوتی ہے فیلڈ کی اس کو بھی کر پات تو ہم ایک ڈیکلائننگ ٹرینڈ پر ہیں گیس پروڈکشن کی حوالے سے اس کے کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے اور یہ تو پہلا کانٹریکٹ ہے ایسے کم از کم چھے کانٹریکٹ آپ نے اور کرنی سر مگر میرا سوال دوبارہ آپ سے وہی ہوگا کہ جس طریقے اس کو حساب لگایا کہ ہماری گیس کی اپنی انڈیجنس سپلائی ہے جو انٹیپٹ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا بہت ہم کو نظر آتا سر کہ اگر ہم ایکٹیویٹی کو صحیح سے اور زیادہ سائنٹیفیکل استعمال کر سکتے کیا یہ اچھا نہیں ہوتا نکل آتا نہیں یہ تو آپ کی رائے ہمیں بھی کوئی ازار کا موقع دے دیں آپ کی بات کیا ہے آج آپ کی فور بلین کی شوٹیج ہے آپ مزید پاور پلانٹ گیس کی نہیں لگا سکتے آپ کی فرٹلائزر بند پڑی ہے آپ کی سی ان جی بند ہے آپ کو فائنڈ کریں گے اور پھر اس کو استعمال کریں گے یہ جو آ رہی ہے آج ہماری ڈیویسٹک گیس کی قیمت سے بھی کم پر آ رہی ہے پرائی ہمیشہ فرنس سے کم آج آپ آٹھ ہزار میگا وارٹ بڑی ایفیشنسی فرنس اور جنریشن کر رہے ہیں اب ہی آپ کو ریپلیس کرنا آپ کی گیس کی دیمانڈ تو بہت اوپر جائے گی سر سر مجھے سر بیشنسی 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 سر کو پوائنٹ آگیا سر آپ سے ایک اور آخری سوال بتا دی بڑا ضروری سر یہ جو ہم کو ساڑھے چار ڈالر جو پڑھ رہا ہے یہ ایکس شپ پرائس ہے اس کے بعد سر جو کنزیومر تک پہنچنے میں اس پہنچنے رفلی اگر حساب لگایا ہے تو کہاں تک پہنچ جائے گی فائنل پرائس سر دیکھیں فور پوائنٹ کچھ لاثس ہیں تو توقع یہ ہے کہ ساڑھے پانچ سو اور چھے سو رفے کے درمیان یہ کنزیومر کا پہنچ جائے گا جو ہماری اپنی گیس ہے وہ منمم پرائس سکس ہمڈرڈ ہے اس کے بعد جی ای دی سی بھی لگتا ہے ہماری آج ہماری ڈویسٹک پرائس ہے اوکے اوکے سر تینک ویری مچ سر فور گیون اس ٹائم آپ نے بڑا اچھے ہم کو سمجھ بڑی میرمان سر ناظرین آپ نے حکومت کا پوائنٹ افیو جو ہے وہ سنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے پروگرام میں آئے لیکن ان کی کچھ اور کمیٹمنٹ تھی انہوں نے پرائیوٹ سیکٹر اس کو بھی انوالف کرنا چاہیے تھا اس کے اندر دیکھیں پرائیوٹ آئیزیشن اس میں چار حکومت کی کمپنیا شامل ہیں جو حکومت ہیں سوائے ایک پرائیوٹ کمپنی ہے اگر آپ کہیں پرائیوٹ کمپنی شامل کی تو کی ہے انگرو شامل ہوگئی جس دو لاک بہاتر ہم روز کے دیتے تو وہ ایک پرائیوٹ کمپنی شامل ہوگئی دوسرے یہ ہے کہ اس میں چار حکومت کی کمپنی ہے اس کا مطلب ہے یہ چار کمپنی کو ہم نے سوچ لیا کہ سولہ سالہ 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 آئی 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 سال آئی پی پی کا تھا اس نے اپنا خود نیگوشیڈ کیا تو یہ ایک پوائنٹ اس میں ہے پرائیوٹائزیشن کا جو آپ نے چھوڑا تھا سوال یہ چار کمپنیاں پرائیوٹائز نہیں ہو سکتی جو اس میں انواللڈنگ سر وہ بھی آئی ای ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ ہوا ہے اس کے اندر شک ہے کہ انہوں نے یہ کرنی کرنی سر وہ ضرور ہوگی میں تو صرف فیکٹ بتا رہا میں اگر منسٹر ہوں تو آپ مجھ سے ایسے سوال کیجئے میں تو آپ کو انیلائز کر رہا 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 مقابلے کی رجحان آنا چاہیے تھا پرائیوٹ سیکٹر نہیں لیکن اس کو انوالف کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے پرائیوٹ پرائیوٹ بلکہ سب کو کہہ رہے ہیں پرائیوٹ لیکن دوسری طرف مزید کمپنیاں لگاتے جا رہے ہیں ابھی جو پاور پلانٹ لگیں گے وہ بھی گورنمنٹ کے نیچے لگیں گے سولر پلانٹ لگا وہ بھی گورنمنٹ کے نیچے لگا اور ارنج لگی وہ بھی گورنمنٹ پروجیکت کے اوپر ہوا انہوں نے یہ بنایا اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ یہ نقصان میں ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں نہیں نہیں میرا کہنے کا مقصد ہے کہ سر میں کسی چیز پر اعتراض نہیں کر رہا میں ان کی حکومت کی بڑی عزت کرتا ہوں جب حکومت والے کچھ بات کہتے کیونکہ سوچ سمجھ کی کہتے لیکن ہوتا ہی ہے کہ لیکن اگلی حکومت جو ہے نا آ کے انہیں کرتی میں نہیں کرتا اگلی حکومت کرتی پاکستان کے عوام دیکھ رہی ہے کہ آپ کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں اور پچھلی حکومت آ کے اس حکومت نے کرٹیسائز کیا اس سے پچھلی حکومت نے پچھلی حکومت کو کرٹیسائز کیا جو نہیں آئے گی وہ انہیں کرے گی تو بات ساری یہ کہ دیکھیں ایک وقت میں دو بیان نہیں دے سکتے چد بھی اپنی پڑ بھی اپنی کہ میں پرائیوٹائز بھی کروں گا اور خود سے کام بھی کروں گا جب کانٹریکٹ ہو گیا تو میں جتنا سمجھتا ہوں ٹیکنیکلی آپ بھی اور دو حضرات یہاں بیٹھیں تو پھر آپ پارٹنر چینج نہیں کر سکتے ورنہ کانٹریکٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ چار کمپنیاں انہیں سائن کیا ہے یا پی ایسو نے سائن کیا تو پرائیوٹائز نہیں ہو سکتی اور اگر وہ ہوئی تو یہ ہو نہیں سکتی کیسے ہوں گا بائنڈنگ سر وہ اہیم ایف کو لکھ کے دیا بھائیو خالی پی آئی لکھ کے دیا وہ کانٹریکٹ تین سالہ کر سکتے تھے ہم سے سپورٹ پہ بھی اور اس کے بعد اس پہ نہیں کیا جو فائیو پوئی پوئی کر رہا اس کا کمیشن بھی ہوگا وہ اوائل پروڈیوسنگ وہ نہیں ہے وہ ایک ٹریڈنگ وہ ہے کمپنی جو کسی سے لے کے آگے بیشتی ہے تو اس چیز میں آپ کو بتاتا چاہوں عوام کی اس کے لیے جو دنیا میں گیس کی سپلائی ہے وہ کافی ہوگی کم نہیں ہوگی گیس بڑھ لیجی ایران کی بھی گیس آجائے گیس کنٹری ہے نوٹ آئل تو ایران کا آئل میٹھا آئل نہیں لیکن آپ کے خیال میں کیا فرق پڑے گا بڑھ صاحب جب ایران پاکستان گیس پائی پلان منصوبہ بھی آجائے گا تو اس لیے جو بیسی کشو ہے جو 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 رہا ہے وہ یہ ہے کہ چار پانچ سال میں ٹاپی بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کا پاک ایران گیس تو انہوں نے اپنا ایریا تو پورا سب مجھے تھوڑا سا میری نالج کے بقاعدہ طور پر اس کو لگانے کے لیے سپورٹی میں اس میں جو ایک اچھا پہلو ہوا ہے اس میں ہمیں منسٹی سے تعلق نہیں ہے میں نے تو پچھلی دفعہ کیا دیکھیں جو گورنمنٹ اچھا کام کرے نا مجھے بھی بتاتے ہیں ایک لاکھ ہنرمند آدمی جو ہے یہاں سے پاکستان سے یہ معاہدے کا حصہ ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنی بیروزگاری ختم ہوگی ایک لاکھ کا مطلب کہ ہنرمند جو ہے وہ کتر ملازمت کے سر سر کوئی سائن ہوگا ہے کانٹرائٹس کے بارے میں ہوگیا سائن ہوگیا نہیں سر کسی نے نہیں دیکھا سر سویل صاحب ایسے واقعی حقیقتن ایک لاکھ پاکستانی جو ہے وہ ابھی تو اگر آگے دے دیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک لاکھ کا ہو جائے لیکن یہ تو دیکھیں ساری چیز ہوتی ہے حکومت سر یہ اگری کر لی ہے جب آپ کا مسئلہ آ جائے اگر ایک لاکھ آدمی چلا جائے گا تو ہم موارک باد کے عام تو مٹھائی باتیں گے ٹھیک ہے لیکن جنید ایک آخری سوال پروگرام کے وائنڈ اپ سے قبل یہ جتنی بھی چیزیں آئیں ابھی آپ نے جیسے کہا کہ ایک لاکھ ہنرمند کے حوالے سے بھی اس وقت کلیر نہیں ہے کہ آیا یہ ملیں گے کی نہیں ملیں گے ملازمتیں لیکن حکومت کی جانب سے ہے سویل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ اون کرنا چاہیے ہمیں ماننا چاہیے آپ کے خیال میں اس شفافیت کو لے کے آنے کے لیے عوام کو اور اپوزیشن کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کے اندر جو ابحام یہ کنفیوزن ہے یہ کلیر کرنے کے لیے اس کو اوپن کر دینا چاہیے اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو کانٹریکٹ جو سائن ہوئے نا اس کو لگا دے ویب سائٹ پہ اینی بیڈی کن ڈان لوڈ ایٹ ریزولوشن پاس کرنے پاس ختم ہوگی میں تو سجیشن دے رہا ہوں نہیں کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو انگامہ برپا ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا اگر ایک لاکھ ویزا اثر ملنا بھی ہے نا تو کوئی کنیکشن میں سمجھ نہیں آتا کہ کوئی یہ تو ایک بیٹ والی بات ہوگا یار کہ ایک لاکھ ویزے لے لو اس سے تو اور بھی اس کی شفافیت میں وہی شک پڑ گیا کہ ہمیں ویزے کا لالج دے کے شہر کوئی غلق ایک لاکھ ویزے ہی ہوگئے نا انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ایک لاکھ خوابی جائے سر وہ یہ کہہ رہے نا وہ اس کو utilize کام پہ انہوں نے ایک لاکھ بندیاں تھا یہ ان کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے ہمیں تو ایمپلائیمنٹ چاہیے نا بھائی ہمیں ایمپلائیمنٹ چاہیے آپ کیوں پریشان ہو جائے ہیں سر ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے یہ سوال کر رہا ہے کہ وہاں پہ ان کو ایجز کیوں پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کو آدمیوں کو ایک لاکھ آدمی کو کہاں لگایاں گے سر سر ویزا دیں گے کی کرنے گے بھئی یوں ویزا دیں گے تو سر ایک بندہ جائیں گے سر ایک بندہ جائیں گے ویزے کا مطلب ہی جائیں گے سر جس طرح گلت میں لوگ رہتے ہیں پاکستانی میں چاہ رہے جا کے اگر اس طرح کرنا چاہ رہے تو اس سے بہتر ہے نہ دیں دس دس بندہ ایک کمرے میں جائے کر رہے گا ویک پارمنٹ دے دیکھیں وہ جو دس دس بندے کمرے میں رہتے ہیں وہ اپنی چوائیس پہ رہتے ہیں اچھا میرے بڑی سر کہہ رہا ہے کہ یہ ایک کھل گیا ہے اوپن ہو گیا اور حکومت دے رہی ہے تو میرے لیے بھی اپلائے کر دیں میں بھی جانے کے لیے دیار ہوں دیکھیں وہ اگر دس آدمی ایک کمرے میں رہتے ہیں جب برطانیہ میں لوگ جاتے تھے ادھر بھی پندرہ پندرہ آدمی ایک کمرے میں رہتے تھے سر اس میں ایک اور پوائنٹ ہے سر جنیت کی بات بڑی ویلیڈ ہے انہوں نے کہا کہ اٹلیس یہ حکومت کو ضرور بتانا چاہیے کہ کون سے سیکٹرز میں ان کو جو ہے وہ ایجسٹ کیا جائے گا ایک لاکھ ایمپلائیز اور اس وقت کے اگر حالات دیکھے جائیں تو آپ کے سامنے کی بات ہے وہاں کیا ویزا نوری ہوئی کوئی ترخان ہے کوئی موچی ہے کوئی دھوپی ہے کتر میں اگر آپ کو عربی نہیں آتی آپ اچھی جوب نہیں کر سکتے ایک حکومت پہلے پھر سکھائے گی وہی میں کہہ رہا ہوں ایک روڈ میں پھائے پہلے عربی سکھائیں گے لوگوں کو کیونکہ یہ میں بلکل اگری نہیں کرتا ہوں جنیت صاحب سے روزانہ یہاں سے جہاد بھر کے قطر میں جا رہے کتر میں جا رہے ہیں کتر نہیں کتر کسی کو عربی نہیں آتی دیکھیں میری بات کو آپ ان کو عربی آتی ہے نا وہ آپ سے کبھی اردو میں بات نہیں کرتے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے وہ ہمیشہ عربی میں بات کرتے ہیں آپ سعودی عرب چلے جائے اچھا ٹھیک ہے تسی کیوں کو امیسہ کر رہے تو انہوں ایک ملے گا نہیں نہیں جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں قوم کی امیدیں تو حکومت سے ہی واپستہ ہوتی ہیں نا تو ہماری امیدیں تو ہمیشہ پوزیٹیو واپستہ ہیں جو چیز ہوگی ہم اس پہ خامخہ کیوں اپنا دل جلا رہے ہیں یا کر رہے ہیں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی تھوڑے دن کے بعد کہ صحیح ہے غلط ہے یہ تو آپ سے سو فیصد ایگری کر رہا ہوں یہ بھی ایگری کر رہے ہیں ہم سب ایگری کر رہے ہیں ساملی میں لے جائیں ہم اس پہ کوئی ڈس ایگری تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہم چاروں میں سے کسی نے ڈس ایگری نہیں کیا شفافیت پہ بھی کسی نے ڈس ایگری نہیں کیا چیز لانی ہے ضرورت ہے اس پہ بھی کسی نے ڈس ایگری نہیں کیا پرائس کیا ہونی چاہیے اس پہ ہم نے کہا کہ بھائی اگر اس پہ منافع ہوتا ہے یا ہمارے افورڈی بلیٹی ہوتی ہے تو بڑی صحیح بات ہے کوئی بری بات نہیں ہے اگر ایک لاکھ ویزا ملتا ہے ورک پرمنٹ ملتا ہے کوئی بری بات نہیں ہے اگر اور بھی دو مہایدے ہوئے ہیں جس کے تحت جت کا اب یہ ہمیں کلیر نہیں ہے اس لیے ہم بات نہیں کر رہے تو یہ دو صرف یہ کلیر نہ ہونے کی ویزے سے یہ بہام پیدا ہو رہا ہے یہ چاہیے اس لیے میں نے کہا نا اسیمبلی میں سر سلوشن بھی تو دے رہا ہوں ساتھ ساتھ پرابلم کا سلوشن بھی تو دے رہا ہوں میں خالی کرٹیسائز تھوڑی کر رہا ہوں میں تو سلوشن بھی دے رہا ہوں سلوشن کے تحت سر بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو واحی آخری ہے کہ حکومت وقت سے میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ وہ انڈیجنیس جو سورسز ہیں اس میں بہتہاشا پیسہ لگائیں زور لگائیں جو دل چاہے کریں لیکن پلیز پاکستان سے ایکسپلور کریں جو کہ ہمارے نون ریزرز ضرورت بھی ہے آپ جو آف دیئر کہتے ہیں آلٹرین انرجی پاکستان میں اللہ نے وینڈ اور سولر اس سے زیادہ سورج چاہے وہ مہنگی بھی پڑے انڈیجنس اس میں آپ کا فورن ایکچینج نہیں ہوگا وہ ایمپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوگی ایمپورٹ ڈالر سے نہیں ہوگی وہ آپ کی لوکل ہوگی تو اس کے آپ کو پیسے نہیں دینے پڑے اور اس کے ساتھ پھر آپ کے روزگار کے مواقع بھی پھر اگر ڈالر اوپر جاتا نیچے جاتا آپ کی صحت پیسہ ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے موسیقی